جمعی دور پر کیونکہ بعض وقت ایک چیز حمیث ہوتی ہے اتنی حقیر ہوتی ہے اتنی ضرور ہوتی ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی بجائے جو اس کے مقابلے میں خیر ہوتی ہے اس خیر کو ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس خیر کو پڑھ کے لوگ ان شر کو بھی سمجھ لیں دجار کے مقابلے میں خیر ہے ملیسا اسلام کو نظر ہو لیں جب دجار کے فطنے پوری دنیا کو ڈھنپ لوں گے اس وقت یہ خیر کی دن ظاہر ہوگی کسی احسان کو نظر عمر میں آئے گا اور آپ دجار کو آ کر قدر کریں تو نظر یہیسا کا ذکر قرآن اتاق میں ہے اور چونکہ آپ دجار کو قدر کرنے یہودی اعتبر کرنے زیادہ ایک چیز کو حطارت کے بنابر قرآن میں ذکر نہیں کیا اس کا نام نہیں لیا لیکن اس کے مقابلے جو خیر ہے اسے دیان کر دی یعنی حدیث یعنی قرآن اتاق میں زمینی طور پر دجار کا ذکر موجود سفجریں آپ نے سن لیے اب بچاؤ کر آشتہ کیا ہے بچاؤ کر آشتہ طبیع علم ہے فرمان کی علم حاصل کر لو وہ ایک آنک سے کانہ ہے اور اس کی جو کانی آنکھ ہے وہ ایسی ہوگی اور بائیں آنکھ ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر بھی ایک مسہ بڑا مضغوط سا جہاں وہ بنا ہوا ہوگا دائیں آنکھ سے بہت کم دکھائی دے گا بائیں آنکھ سے دائیں آنکھ کلکل نابی نہ ہوگی بلکل اندہ ہو دائیں آنکھ سے اس کی تیزانی پر کافر نکھا ہوگی تو جس کو الہ حضیف قائل میں وہ یقیم فتنہ تجال سے بچ سکے گا وہ دنیا کی سیاحت کرے گا ہر دکھائے جائے گا اور بڑی تیوی کے ساتھ اب نبیلہ صاحب نے ایک حدیث میں اس کے تیز سفر کی مثال دی فرما رہا ہے کہ اس بارش کی طرح وہ تیوی سفر کرے گا جس بارش کی پیوشی آنکھیں بھی ہو اب بارش خود بڑی تیز برستی پیدر تیز برستی اور پیسے اگر آنسی ہو تو وہ بارش کو کتنا تیز چلائے گی فرما کے اس تیزی کے ساتھ تجال بھی چلے گا اور سفر کرے گا چالیس دن رہے گا ان چالیس دنوں نے سے ایک دن ایک سار کے محنید ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے محنید ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے محنید ہوگا اور باقی ساری دن تو بھارے عام دنوں کے برابر ہوگی یہ تجال کے زمین پر قیام کی مدت ہوگی صحابہ نبیل ایسلام سے پوچھتے گی یا رسول اللہ صلو اگر وہ دن ہم نے پا لیا تجال کا اور ایک دن پورے ایک سار کا دن ہے ایک سار کے برابر ہو گیا قربان جاؤ صحابہ کے اعلان پر اور ان کی عمل پر پوچھا یہ کئی فرنسل نہیں ہم اس دن نماز کرتے گی تو صحابہ کو نماز کی بھی کریں یہ طبیلی دنے میں ہم نے پا لیا دن نماز کرتے پڑے فرماک اس کچھ بھی انبازیاں کی طرح پڑتے یہ تائے کر لینا کہ اثر اور زہر میں کتنا وقت ہے اثر اور نظر میں کتنا وقت ہے اس وقتے کے ساتھ ساتھ نمازیں کلتے رہنا ہے یہ صحابہ کا ایمان یہ اس کی مدت کی سمیر پر قیام کی تو فرماک فطریں دجال سے بچھاؤ کا ایک راستہ نبیل ایسلام جس سنتوں کا علم ہے جس سنتوں کا حافظ اور علم ہوگا وہ بچ سکے گا اب دعوت قیام سکتے ہیں کہ انہیں بالحشی علم کہ جس سس کے دل کو علم سے بھر دیا جائے تو فطروں سے محفوظ رہا سکے گا دوسرا دجال سے تحوض حضرت یہ فائد ہے کہ نبیل اسلام اپنی نماد تشہد نے سلام پھر اگر سے پہلے دجال سے پناہ کی تواہ کیا کرتا ہے اللہم اینی آعود لے کا پھر عذاب الخبر وہ آعود من عذاب جہنم وہ آعود من فطر دل محیل نماز وہ آعود من شر رہے فطر دل مسیح حدد چاہد امام طاوس کا خوال آپ نے سن رہا کہ وہ اس دعا کو خرص کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شب یہ دعا تمہیں ہم نے نہ کر سکے اس پر نماز کا یاد آدھر ہوئی تمہارا نماز پر نبیل اسلام نے بھی اس کو حکم لکھامنا یہ دعا پڑھا کرو یہ دعا آپ یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کریں تاکہ وہ اس تحبت کے ذریعے اس شر سے محفوظ رہا سکے اور ہر وہ شر جو مشابہ ہو دجال کے شر سے اسے محفوظ رہا سکے چھوٹے موٹے دجال پیدا ہوتا ہی رہیں گے اور ان کا شر دنیا میں پھارتا ہی رہیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے ان کی عقیدیں خراب کریں گے تو اس دعا کی برکت سے تجالِ آدم سے بچار ممکن ہوگا اور چھوٹے چھوٹے قضاء پر تجال جزائر ہو کر رہیں گے ان سے بھی تحبت ممکن ہو یہ دعا پڑی جائے بار بار پڑی جائے سیسا رسول اللہ سے ان کا فرمائے نے فرمائے کہ اگر تجال آیا اور میں موجود ہوا میرے دور میں آگیا تجال کا میرے دور میں آگیا فانا حدیج و کلی مسلم پھر تمہیں پر خائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان کا نئے دفاع کروں گے تجال کا میں مخابنہ کروں گے اگر میں موجود ہوا میں کم یوں کیا دجال کے لیے ہر مسلمان کے لیے میں جھال بن جاؤں گا تجال کو اس تک موجود نہیں دوں گا میں اس کا مقابلہ کروں گا میں یہ خود بعد ہی اور اگر میرے بات نکلا فاکولیوکم حدیج نفس سے ہی تجال ہر شخص کیلئے دیروڑی ہے کہ ہر شخص اپنے دفاع خود کرے دفاع کیسے کرے اس نور وحیف برکت سے کتاب صندوق کی برکت سے قرآن حدیث کی برکت سے ان دعائیں کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ جب تجال یہ بات نہ ماننے پر وہ تمہیں اپنی آگ میں جھانکنے کی کوچنج کرے تو فریستاختب اللہ وہ اللہ کی مدد طلب کرے والیقرہ فواتح سورة الرکاف اور سورة الرکاف کی افتدائیس آس آیتیں پڑے سورة الرکاف کی افتدائیس آس آیتیں پڑے بعد حدیث میں فواتح کا ذکر ہے اور بعد میں خواتیم کا ذکر ہے کہ سورة الرکاف کی افتدائی آیتیں یہ آخری آیتیں پڑے دولوں پڑ سکتے ہیں دولوں سے کوئی ایک پڑ سکتے ہیں افتدائی آیات بھی یاد کرنی چاہیے تاکہ دجال اور دجال ایسے دوسرے دجالوں کی فتنوں سے تحفظ کرسکے ہیں اور آخری آیتیں بھی پڑھنی چاہیے امام انبیاء محمد الرسول اللہ ہر کیومی کے دن پوری سورة الرکاف پڑھا کرتے ہیں سورة الرکاف بڑی عجیب سورت ہے اس میں اللہ کے عجیب نشانی ہے موسیٰ اور خدر کا قصہ ہے روح کا ذکر ہے جب دنیا میں نیک عمال کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں سیکھ کر حالانکہ جو کر رہے ہیں سب باتے ہیں بڑی عجیب سورت تو نبیل عیسیٰ نے ہر کیومی پڑھا کرتا بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کے سورت کہاں جمعہ کو پڑھ لے اگر ماہ بین جو ماہ سعید تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دو چمور کے ماہ بین جو پورا ہفتہ ہے منبر کرنے پر خوشن کرتے ہیں کہ سورت کے برکس یہ معمولی خان بھی کیوں نہیں ہے کہ دن کو ہم سایہ کر دیں کہ آج دنہیں کام کاش کر لو گاڑی کسا ہمز کر لو اور تنافراہ کام کر لو سارے کام دنہیں کتے ہیں حالانکہ یہ دن سورت کام پڑھ لے کا دن اور یہ دن یہ دن نبیل اسلام پر چھوڑ پڑھ لے کا دن جو ملے پاپ پڑھ لے کا فرس یہ دن نافر کا دن یہ دن جو میں خود بے کا دن یہ دن مناب کا دن اپنے ابر وقت کو انہیں آمار میں سرف کرو اور تمہیں پڑھ کر اللہ کے سبین پر پھائے جاؤ اور تم اپنے گھروں میں بیکھیں دکاروں میں برکاروں بار ہو رہے ہیں آقار شن کر دور دے ہو بھاٹ دے ہو دو رکار نماز پڑھ لیں برکتیں کہاں سے تم ماتیجت کی نگاہوں سے دی ان کو دیکھ لیا اللہ باتی جگل فرمایا اس میں برکتیں جب نماز پڑھ چکو اب پھیلو سبین پر دیکھو کیا برکتیں بہاصل تجار سے مقابلے کے تحتیم سور اس کے فواتے ہی ہیں خواتین تمہیں یاد ہونے چاہیے اور ان کو پڑھتے رہو کیا کہ تجار سے بھی اور جو چھوکے موکے فتن تجار کے روح میں آتے ہیں ان سمجھ تحفظات رہتے ہیں نبیل اسلام کے ایک اور حدیث روز میں درس ہے فرمایا کہ من سمجھ بے دجار سمجھ لائن ہوں جو شخص دجار کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہنے کی کوشش ہے کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں کہ چلو جا کر دیکھیں کیسا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں اور یہ لوگ پرانشکی کے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کے سمجھ بنتے ہیں کہ چلو بچوں کو لے کر چلتے ہیں کہاں کتازیاں دیکھیں سڑکیں بھری بچوں کو لے کر جو سمجھ دیکھنے تا دیہ دیکھنے جا رہے ہیں جنابے نکلے گا عقید ہوتے ہیں کچھ لوگ جس گھر پہ نکلے دیں چلو پناہ شخص ہے کوئی بلے دیئے بولتا اچھا اس کی تقریر سنے نہیں اس میں یہ درس ہے کہ نہیں جو شرح ہے خرافات ہیں بدعات ہیں ان حرافات ہیں ان سے دور رہنے کو شکر اب وہ شخص جائے جو قوم کا معالج ہے جو قوم کو اگرہ کر سکے کسو یہ فتن ہے اور یہ شرح ہے یہ شرح کے پہلے حضارت کی یہ صورت ہے سنا کہ جو شخص فتن ہیں انتجار کے بارے میں سنے فالجرائد ہم اس سے دور رہے ہو سکتا اس کی لپیٹ نہیں آجا اور اگر فتنوں کی جگہ پر تم جاؤں گے تو تمہاری گمرہی قسمت بن سکتا ہے وہ فتنیں تمہارے دل میں داخل ہو سکتے ہیں پھر تمہارے کہانے سے اہل ودت کی جماعت بڑھ سکتے ہیں ہوتے ہیں وہ چند ایک ہیں لیکن تماشوین جب جاتے ہیں تو ان کی تعداد بڑی نظر آتے ہیں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تعداد میں کہ بڑی تعداد بھی بعض لوگوں کی گمرہی کا سمجھ بن جاتا ہے دین میں تعداد کو کوئی دخل نہیں دین میں جو حق کا تائجن ہے وہ اللہ کی بحی کے ساتھ بلسلے گا تعداد کے ساتھ نہیں جس کے پاس تعداد اس کے دلیل ہو وہ حق پہ چاہے وہ اکیل ہو وہ جو دلیش تحید دست ہو وہ بادل ہے چاہے وہ اکیل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اننا من ناظو جب ان نیت لا تکاو بیدو فی مرحل تو لوگوں کی قفرت کی مثال ان سو اونٹوں کی سی جن کو تم خریدو پالو پوسو کلاو کلاو لیکن سوارے کے قابل کوئی بھی دیں یہ قفرت کی مثال تو قفرت میں یہا ہے حق نہیں دلیل میں جارے حق تو وہاں اوقات تم لوگ وہاں جا کر تماشویدی کر کے اہلِ جدیل کی جماعت کو پڑھا دے تم کی تعداد جانب ادھر آتی اور یہ بھی بات تو ان کے لئے گھوائی کر آسکت تو اس سے دور رہو فتنے کی زکر سے دور رہو اپنے گھروں میں بیٹھو کسی لیے پیغمدہ علیہ السلام کا فرمان ہے فتنے اظاہر ہو تو تم اپنے گھروں پر یہ ساتھ کر دیتوں تمہارے گھر کی چار دنے بھائی لکھا سی بڑے بھائی لکھا دیتوں کہ کن حیث منہ حلال سے بھائی تھی اپنے گھر کا حیث بنجھ اپنے گھر کا حیث حیث کیا ہوتا ہے حیث گھر کا وہ سامان جس کے بغیر گھر کا گزارہ نہ ہو بسن چولا ہے روٹی پتنی ضروری برنہ بھوکے اندر جاؤں یہ چولا جو ہے یہ گھر کے حلال میں سے ہر گھر میں چولا ہوتا ہے ہنیا پتنی روٹی پتنی تو گھر کا وہ سامان گھن جاؤ جس کے بغیر گزارہ نہ پھر تم کو انسان نہ رہو بلکہ چولے بچ جاؤ یہ چولا ہر گھر کی ضروری ہے تو وہ گھر میں رہتا ہے تو میں کہ چولے کی طرف گھر میں رہو کس طرح گھر کو راجم بکڑو پھر تم اسے بچاؤ کے لئے پھر تم اسے بچاؤ کے لئے یہ بھی تک سے بھی دجال میں ایک درس ہے کہ ہم اس بدلے کہ تمہاش بھی نہیں کریں ولکہ آفیت کا راستہ اخزار کریں اور آفیت کا راستہ یہ ہے کہ اہل بدر سے دور ہے یاد رکو اہل بدر کی دوستی لقصان دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدر سے زیادہ اُس شخص کو خطرنات سمجھتے تھے جہاں تلیاب کو اہل سنہ کہتا اور اُس کی دوست اہل بدر سے دور ہے موسیقا